قرآن کے تناظر میں اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے اپنے رب سے استغفار کرتے رہو کہ ہم ہر لمحہ اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرتے رہیں کیوں وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے پانی، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اضافہ کرے گا ویڈیو بائی یوسف السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان محمد یوسف رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے دوسرے عشرے کے فضائل و احکامات کیا ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب مفتی طفیل انجم صاحب معزز سامین، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنی ساری کی ساری خیریں لے کر ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور اس کا پہلا عشرہ اپنے اختتام پہ ہے دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا تیسرا عشرہ آئے گا صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو عشرہ رحمت ہے اس میں مغفرت نہیں ہوگی یا جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں جہنم سے آزادی نہیں ہوگی اصل میں حدیث کو سمجھنا اور اس کے مفہوم کو اخذ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تعیین نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں ہی رحمت ملے گی بلکہ عمومی طور پر یہ عشرہ یا یہ مہینہ اپنے اندر رحمتیں بھی لیے ہوئے ہیں مغفرت کے پروانے بھی لیے ہوئے ہیں اور جہنم سے آزادی بھی لیے ہوئے ہیں یعنی پہلے عشرے میں بھی سارے کام ہوں گے دوسرے میں لیکن اوہرال جو مفہوم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کے پیش نظر اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے وگرنا اللہ کی رحمت ہو اللہ کی مغفرت ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے کا ماملہ ہو وہ تو گویا کہ زندگی بھر کا ماملہ ہے اللہ کی ذات بڑی کریم ہے نہ اس کی رحمت کو قید کیا جا سکتا ہے نہ اس کی مغفرت کو قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے جہنم سے جو آزادی کے پروانے ہیں انہیں افراد میں دنوں میں ایام میں قید کیا جا سکتے ہیں اللہ کی ذات بڑی غنی ہے اللہ کی ذات بڑی سخی ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے تو بارکیف ہم چونکہ بھی دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور علماء اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ بخشش اور مغفرت یہ طلب کرنی چاہیے اور ویسے بھی ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرتے رہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو میرے اور آپ کے لئے فیصلے آتے ہیں وہ ہمارے عامال کی بنیاد پہ آتے ہیں اگر ہمارے عمل اچھے اور نیک ہیں تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں اور اگر ہمارے عامال ٹھیک نہیں ہیں اگر زندگی میں گناہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے تو یقیناً اس کی بنیاد پر آنے والے فیصلے بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے تو اس لئے استغفار اس کو لازم پکڑنا چاہیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ایک آدمی آیا اس نے آ کر کہا کہت سالی ہے بڑے مسائل ہیں تو آپ نے اسے فرمایا استغفار کسرت سے کرو کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے کہا تندستی کا شکار ہوں مالی مشکلات میں ہوں آپ نے اسے فرمایا کسرت سے استغفار کیا کرو کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اولاد نہیں ہے بے اولادی کا معاملہ ہے تو آپ شفقت فرمائیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ نے اس کو کیا بتایا استغفار کسرت سے کیا کرو ایک اور شخص آیا اس نے آ کر اپنی زمین اور کھیتی باڑی کے مسائل کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کسرت سے کیا کرو تو پاس بیٹھے ایک بزرگ کہنے لگے شیخ آپ نے مسائل تو مختلف آئے لوگوں کی ضروریات مختلف آئیں سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائیں استغفار کسرت سے کرو ہمیں سمجھ نہیں آیا تو اس موقع پہ آپ نے سورہ نوح علیہ السلام اس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے استغفار کی برکات سمارات اور فوائد کا ذکر فرمایا ایک تو یہ تھا نا کہ میں اس کے فوائد اور سمارات میان کرو ایک یہ ہے کہ میں کسی کتاب کو لے کر آن کیوں نہ پروردگار سے پوچھا جائے رب کائنات سے پوچھا جائے کہ جس کے پاس ہمارے آمال جاتے ہیں جس نے ان پر فیصلے کرنے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بتا کہ اب ہم کیا کریں اور ان مسائل کا حال کہاں سے لیں تو اللہ نے ہمیں سورہ نوح کے اندر بڑے پیارے انداز میں استغفار کی طرف رغبت دلائی اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُو خطاب نوح علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ فَقُلْتُسْتَقْفِرُو رَبَّكُمْ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو گناہوں کی معافی مانگتے رہو اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَا کیوں؟ کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَوَ تُمْ پر آسمان سے بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالْ وَبَنِينَ تمہارے مالوں میں تمہاری اولادوں میں اضافہ کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا تمہارے لئے باغات تمہارے لئے پانی تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا تو گیا کہ ایک عمل پر اللہ نے ایک ہی آیت میں یہ سارے سمرات اور فوائد بتا دیئے کہ تم استغفار کی کسرت کرنا ایک تو اللہ گناہ ماف کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا باڑی کی کسرت دے گا پانیوں سے تمہیں ہرا بھرا کر دے گا اور آج کی ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو انہی مسائل کا شکار ہے کہیں پر تنگ دستی کا علمیہ ہے کہیں پر مال اسباب کی کمی ہے کہیں پر پریشانی اور غم ہیں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو لہٰذا سب کے لئے قرآن کے تناظر میں اللہ کی طرح سے پیغام یہ ہے کہ تم لوگ استغفار کو کسرت سے پکڑ لو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہو اللہ اس استغفار کی برکت سے تمہارے سارے مسائل کو حل کرے گا میں اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھوں آپ اپنے مسائل کو دل میں رکھیں اور اللہ کے سامنے بیٹھیں اور استغفار کریں اس کی برکت سے اللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ان عامال کی اور ان ذکر اذکار کی اور بالخصوص استغفار کی کسرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين